السلام علیکم بچوں کیسے ہیں؟ امید کرتی ہیں سب خیر سے ہوں گے میں آپ کی تیچر مل شازیہ دائر کم سکول میں مار کیمپس سے چلے جی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بابرکت نام کے ساتھ سب بچے اپنے ہینڈ فورڈ کیجئے کلمہ پہلے ہم دعا پڑھیں گے اس کے بعد پڑھائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم و بشوحلی صدری و یسیلی امری و حلل اقدتم من لسانی یا فہو قولی شاباش اب نکال لیجے صفحہ نمبر بارہ عردو کی عملی کتاب میں آج کیا کام کریں گے ہم گاف گاف کی شناپ کریں گے اور رنگ بھریں گے ٹھیک ہے گاف گاف بھی بلکل گاف کی طرح ہی لکھتے ہیں لائن پہ سوتا وقت گاف اور گاف کے سر پہ دو ڈنڈی گاف کے سر پہ کتنی ڈنڈیاں تھیں ایک اور گاف کے سر پہ جی لائن پہ سوتا ہوا گاف گاف کے اوپر دو ڈنڈی گاف کے سر پہ ایک ڈنڈی تھی اور گاف کے سر پہ دو ڈنڈیاں ہیں گاف سے گدھا گاف سے گدھا گدھا دیکھا ہے سب نے سب نہیں دیکھا ہوگا یقینا گاف سے گڑیا جتنی بھی کلاس میں گرلز ہیں سب کے پاس ہوگی گڑیا اور گاف سے گاجر گاجر جو ہے وہ بہت ہیلڈی ہوتی ہم سب کو کھانی چاہیے اس نے پتا ہے آپ کی آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے اور جب آپ کی آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے تو آپ کو سب ساف ساف دیکھے گا اس لیے گاجر بہت کھایا کریں گاجر کے سیزن میں اور گاجر کس کلر کا ہوتا ہے ریڈ کلر کا اور اس کے لیے ہمیں کون سا کلر کریں گے گرین ٹھیک ہے اس میں لال کلر کیجئے گا اور پتوں میں ہرا رنگ کیجئے گا ٹھیک ہے سب جان چلیں اپنا کام شروع کرتے ہیں ہم سب سے پہلے کیا پڑھیں گے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ تاریخ ڈالیں جی تاریخ ڈال دیا آپ میرے ساتھ ساتھ کام کریں لائن پہ سوتا وہ گاف گاف کے سر پہ دو ڈنڈی گاف کے سر پہ دو ڈنڈی گاف سے گدھا گاف سے گڑیا گاف سے گاجر اب ہم اس کی لکھائی کی پریکٹس کر لیتے صفحہ نمبر تیرہ پر آ جائیں جی یہاں پہ دیڑ ڈالیں تاریخ لکھیں یہاں پہ شناخت کریں اور لکھائی کریں تو ہم کس پر ایسے لکھائی کریں گے سب سے پہلے ہم یہاں پہ گاف بنانے کی پریکٹس کریں گے لائن پہ سوتا وہ گاف گاف کے سر پہ دو ڈنڈی گاف کے سر پہ دو ڈنڈی اور گاف سے کیا آتی ہے گو بھی بھی آتی ہے گو بھی پھول گو بھی کھائیے نا آپ لوگوں نے جی بالکل یہ کیا لکھائے گاف اسی طرح ہم کس طرح لکھیں گے لائن پہ سوتا وہ گاف اور گاف کے سر پہ دو ڈنڈی لائن پہ سوتا وہ گاف اور گاف کے سر پہ دو ڈنڈی لائن پہ سوتا ہوا گاف گاف کے سر پہ شاباش دو ڈنڈی بلکل صحیح ہم یہ کام اسی طرح سے کریں گے یہاں سے لکھنا شروع کریں گے لائن پہ سوتا ہوا گاف گاف کے سر پہ دو ڈنڈی ڈنڈی سے بنانا نہیں شروع کرنا ہے اس کو نیچے سے لکھے اور اوپر دو ڈنڈیاں ڈالنی ہے ٹھیک ہے گاف گاف کے سر پہ دو ڈنڈی 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 گاف کے سر پہ شاباش دو ڈنڈی گاف کے سر پہ ویری گوڈ گاف کے سر پہ شاباش دو ڈنڈی گاف کے سر پہ شاباش بچوں کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کے سر پر دو ڈینڈیز کی خوب اچھی طرح پریکٹس کرنی ہے اور پریویس ورک کے ساتھ دوبارہ دوبارہ پڑھتے جانا ہے اپنا خیال رکھیں گا بڑھوں کا کہنا مانیے گا اور اچھے بچوں بھی طرح رہیے گا اللہ حافظ